انڈیا جیتے گا اور اخوانستان جیتے گا یہ دو ٹیمیں پکے ہیں میرے باس کشاللہ بہت پیاری ٹیم ہے اور جیتے گی جیتے گی برات کولی پاکستان پہ آج ہے نا پاکستان چاند پہ پہنچ جائے پاکستان نیچے جا رہا ہے انڈیا چاند پہ بھی پہنچ گیا فائنلی دوستو کانگریجولیشن اور پوائنٹ ٹیبل بھی آ گیا ہے پاکستانیو تم لوگ بول رہے تھے کہ بھائی کیا ہوا اگر تم ایک دو میچ جیت گئے پوائنٹ ٹیبل میں ہم تم سے اوپر ہے میرے کو ذرا چشمے دینا کہ یہ پاکستان نجر نہیں آرہا یہ پاکستان کدھر ہے یہ پوائنٹ ٹیبل میں بابرے بابرے پاکستان تو کافی زیادہ دیجے چلا گیا ہے کہ وہ بھائی کا ہو گیا بھائی ان پاکستانیو کے موں پہ ایک چپیٹ ہے یہ جو تم افغانی صاحب کی ٹیم کے اوپر ہس رہے تھے کہ دیکھو بھائی افغانی صاحب کی ٹیم دسویں نمبر پہ بیٹی ہے سب سے نیچے بیٹی ہے اور افغانی صاحب تو اس بار سارے میچ ہارے گا ایک بھی نہیں جیت پائے گا ہم سے نہیں جیت پائے گا ہندوستان میں گاڑی بھی لے سکتے پاسپورٹ سے اور سیم بھی لے سکتے میرے ابھی دیر سیم لے لیا تین سیم لے لیا پاندرہ دن پاندرہ دن انہوں بن کیا پاکستان اچھا نہیں ہے ہندوستان چلے جاؤ گے ابھی جب افغانستان میں اس کا ویزہ اوکے ہو جائے گا ایک دن میں ہمارے سب چیز بن جائے کام چاہے گا ہندوستان میں آپ گئے چار سال رہے اس میں کیا ایسی بات سب سے زیادہ آپ کو اچھی لگ گیا کیا دیکھا وہاں پر ہونے یہ نہیں بتائیں گے دوستو آٹھ سال کے بچے نے پاکستانیوں کی بینڈ بجا دی ہے اس بچے کا کہنا ہے بھارت بہت اچھا ہے اور بھارت ہی ورلڈ کپ جیتے گا بھارت بہت بہت پیاری ٹیم ہے دوستو اس بچے کا یہ بھی کہنا ہے اگر بھی رات کو لی پاکستان میں ہوتا تو پاکستان بھی چاند پہ ہوتا اور پاکستان نیچے جا رہا ہے اور اندیا چاند پر بھی پہنچ گیا ہے یہ کہنا ہے ان اچھوں کا چلیے پہلے بیڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں بیڈیو کے بعد میں انڈیا کے ٹیم کا نام سنتے ہو تو پہلا لفظ ذہن میں کیا آتا ہے انڈیا کے ٹیم کا نام سنتے ہو تو یہی آتا ہے کہ وہ ٹیم جو ہے نا بہت سکرونگ ہے ان کے پیش ہے نا یہ نہیں پہلا لفظ بتاو کہ ایک لفظ جو آپ کے موہر میں آتا ہے ہمارے دشمن بھی ہے ہمارے پڑوسی کیا کی ٹیم ٹیم کرکٹ ٹیم ماشاءاللہ بہت پیاری ٹیم ہے اور جیتے گی جیتے گی برات کولی پاکستان پہ آج ہے نا پاکستان چاند پہ پہنچ گیا پاکستان نیچے جا رہا ہے انڈیا چاند پہ بھی پہنچ گیا ہمارے پیرز کا کوئی کسور نہیں ہے ہمارے پی سی بھی ہے بورڈ ڈاؤن ہے انڈیا پاکستان جب میچ ہمارا پی سی بھی یہاں سے گیا ہمارے پیسے کو کھا کہ تمہار تم نے ہار دینا ہوا یہی ہے اور یہ پوری دنیا کو پتہ یہ سچ بات اچھا انڈیا کو کوئی ایسا بیچ میں جو آپ کو کہ یہ ورلڈ کلاس ہے برات کولی اور اس ٹیم روحید شرمہ بھی جا رہا ہے برات کولی برات کولی برات کولی بولر نہیں ہے بیچ میں تو ہے نا تم بتاو کوئی ان کا بولر ہردیک پانڈ گیا ہردیک پانڈ گیا کلدیب نہیں محمد سراز نہیں بیسٹ بولر خلدی بیسٹ بولر آسف کیا لگتا ہے انڈیا کے کتنے چانسے ورلڈ کب جیتنے کے سو پرسن چانسی سے انڈیا کے چانسے تو ہیں اس ٹیم مگر انڈیا جیتے گا انڈیا جیتے گا انہوں نے اسی کرنا نا میرے میں میں چینی ورلڈ کب نہیں رہا گیا سکتا جوا رہا گیا یہ نا اور ان میں اسی تو بتاو کہ کتنے چانسے ہیں انڈیا کے ورلڈ کب جیتے گا ہندیر پرسن کیوں فیفٹی پرسنٹ کیوں فیفٹی پرسنٹ کس کے ہیں ٹی پرسنٹ کس کے چانسے ہیں ابھی نیوزیلینڈ ہا رہا ہے میں کچھ نہیں کہ سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے تم بتاو کہ کس کے چانسے ہیں انڈین ٹیم میں انڈین ٹیم کے جیتنے کے ورلڈ کپ میں کوئی چانسے نہیں ہیں وہ پیسہ خیلتے ہیں بس وہ خود اس کی ٹیم نہیں انڈیا کی ٹیم کوئی نہیں ہے یہ جو لوگ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیا پاکستان پیسے لگاتا ہے پاکستان پیسے لیتا ہے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کا نام بڑا بدنام ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے پاکستان کی ٹیم دل سے کھیلے تو بہت اچھی ٹیم ہے لیکن یہ ورلڈ کپ جو انڈیا میں ہو رہا ہے نا یہی بڑا ہے کہ پاکستان ہارا ہے آپ یہ بتائیں کہ انڈیا کو کونسا ایسا بیٹس میں نے جواب کہتے ہیں کیا یا یہ ورلڈ کلاس بیٹس میں نے نہیں کولی کے کلاس اچھی ہے اچھا بیٹس میں نے چیزنگ پہ جاتا ہے نہیں کولی اچھا سکور کو چیزنگ کی کرتا ہے کولی اچھا بیٹس میں نے لیکن انڈیا جو ہے نا وہ اپنے پیسے سے کھیل رہا ہے اور کوئی ایسا بولر جو آپ کو کہ یہ کیا بولنگ کرتے ہیں محمد نہیں انڈیا کوئی ایسا بولر جو آپ کو کہ بولر ہم بولر ہی نہیں مانتی کلدیب ہے ہم کسی اور ملے نہیں مانتے نا وہ پیسے کھیل نہیں ہم اس کو بولنگ مانتے نہیں ہے اس کو مرد مانتے ہیں نسیم شاہ ہمارا نسیم شاہ تو وہ بولر ہے اس کو مشکیا جا رہا ہے اس ورلکم میں کس کے چانسی سے جیتنے کے اس ورلکم میں ساؤت افریقہ کے ساؤت افریقہ کے انڈیا کے نہیں ہیں نہیں انڈیا کے نہیں وہ سمی فائنل ہارے گی وہ پیسہ چاہتی ہے بس وہ پیسہ لے کے پیسے جاتی ہے پیسہ بھی لیتے ہیں ہر ٹیم رشوت خور ہے سب سے زیادہ کون ہے رشوت خور سب سے زیادہ پاکستان ہے افغانستان بھی تو سکتا ہے افغانستان تو نہیں ہے افغانستان پٹان جیتے ہیں ہارتا نہیں ہے اپنا نام نہیں بدنام کرتا ہے پٹان دیکھ لیں گے نا پھر آج ہونا میدان پہ آج ہونا ہم افغانستان کے نہیں ہیں ہم کے پکے کی ہیں مومن جنسی کی ہیں اور افغانستان ہمارے سا جو ہے وہ دوسری ٹیم بنی ہوئی ہے جو ہو رہا ہے نا ملکہ میں وہ افغانستان انڈیا کی طرف سے کھیل ہے وہ انڈیا کی بی ٹیم ہے جو ہو رہا ہے وہ انڈیا جیتے جہاں بھئی جیتے ہیں کون جیتے ہیں انڈیا جیتے ہیں اور افغانستان اگر تم ایک دو میچ جیت گئے پوائنٹ ٹیبل میں ہم تم سے اوپر ہے میرے کو جارا چشمے دینا کہ یہ پاکستان نجر نہیں آرہا یہ پاکستان کدھر ہے یہ پوائنٹ ٹیبل میں بابرے بابرے پاکستان تو کافی زیادہ دیجے چلا گیا ہے کہ وہ بھائی کہا ہو گیا بھائی اور ان پاکستانیوں کے موہ پہ ایک چپیٹ ہے یہ جو تم افغانیسان کی ٹیم کے اوپر ہس رہے تھے کہ دیکھو بھائی افغانیسان کی ٹیم دسوے نمبر پہ بیٹی ہے سب سے نیچے بیٹی ہے اور افغانیسان تو اس بار سارے میچ ہارے گا ایک بھی نہیں جیت پائے گا ہم سے نہیں جیت پائے گا پلا نہیں کر پائے گا جو جو تم لوگوں نے کہا تھا وہ سب اُلٹا ہو گیا تمہیں بھی گسا دیا نوارے ناجائد باب کو دسوے نمبر پہ بٹھا دیا اور تمہیں بھی نیچے ٹھوک نہیں ہے چلوائی نیچے جا جو جی بتاؤ سٹیڈیم کے اندر افغان مطلب جو کرکیڈرز تھے انہوں نے ہندوستان کا جھنڈا پکڑا تھا اور بے کیا تھا اس کے کیا بارے میں چوک ہے کہ ہندوستان کا جھنڈا کیوں نے اڑایا ہندوستان کے ساتھ دوستی زیادہ ہے یا پاکستان کے ساتھ دوستی زیادہ ہے ہندوستان کے زیادہ دوستی ہیں پاکستان سے بھی زیادہ دوستی ہیں لیکن مطلب ہندوستان سے دوستی کروی ہے اچھا کیسا وہاں پر محولدہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا الحمدللہ بہت زیادہ اچھے سلوک ہے ادھر کوئی یہ بات نہیں ہے کہ یہ مسلم ہے اور وہ غیر مسلم ہیں یہ بات بالکل ادھر نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ افغان ہے اور یہ انڈیا ہے یہ بات بالکل آرمی کی بھی نہیں ہے اور عام لوگ کی بھی نہیں ہے یہ کیا بول رہے ہیں یہ بول رہا ہے کہ آرمی والا ہم کو بہت تغلیف دے رہا ہے ہم سپورٹ سے بھی آیا زیادہ تغلیف دے رہا ہے لیکن ادھر یہ تغلیف نہیں ہے وہ اگر سمجھتے کہ ہم افغانی ہیں بہت زیادہ قدر کرتے ہم لوگ یہاں پر تو افغانیوں کو نکالا جا رہے ہیں ادھر افغانیوں کو نکالا ہوں گے لیکن ادھر نہیں نکالا ہوں گے اچھا مجھے بتائیے گا جیسے انہوں نے کہا کہ افغانی پاکستانی جو افغانیوں کی قدر نہیں کرتے تو افغانی جو ہیں وہ آج ہندوستان کو بڑا زیادہ پسند کرتے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر ہندوستان کے ساتھ زیادہ دوستی نظر آئے گی پاکستان کہتا ہے کہ افغانیوں کی تو ہم نے بڑی مدد کیا لیکن افغانی ہمیں پسند نہیں کرتے کیا پاکستانی افغانیوں کی مدد کی ہوئی ہے پاکستانی کو مدد نہیں کیا افغانستان کے لیکن پاکستانی ہم کے لئے آفاد بیش دیا ہے یہ مجاہی دن نہیں ہے اس کو بیش دیا ہم کے لئے لیکن ہندوستان کو مدد کیا ہے ہندوستان نے آپ کی مدد کیا ہے مدد بہت زیادہ کیا ہے کیا مدد کیا کچھ بتا سکتے ہیں افغانستان میں لوگ ساری ہندوستان میں پڑھتے ہیں درس اسکول نہیں ہے ادھر پڑھتے کالج بھی ادھر پڑھتے ہیں اور ادھر خود کالج میں نہیں دیتے ہیں اس کو ہم کو پتہ نہیں ہے کیوں ہم کو کالج میں اجازت نہیں دے رہا ہے لیکن افغانستان کے لوگ سے ہندوستان اگر کالج میں جائے بہت زیادہ استقبال کرتے ہیں پاکستان کہتا ہے افغانی یہاں سے پیسہ سمگل کر کے افغانستان لیں گے جاتے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ سچ ہے نہیں نہیں دوستو ایک بچے کے علاوہ اور بھی بچے بول رہے تھے کہ میچ فکس تھا یہ سبھی جو میڈیا میں دیکھتے ہیں وہی بولتے ہیں اور ان میں بچوں کی کیا گلتی ہے جو بڑے بولیں گے وہی چھوٹے بچے بھی بولیں گے جب آپ اچھی طرح نہیں کھیلیں گے تو میچ کیسے جتیں گے اور جو ایسا بول رہے ہیں وہ کسی دوسری ٹیم کا میچ نہیں دیکھتے ہیں وہ کس پرکار محنت کرتے ہیں میچ جتنے کے لیے یہ سب انہیں دکھائی نہیں دیتا ہم کو تو صرف بینہ محنت کے کپ ہاتھ میں چھے ایسا تھوڑے ہی ہوا ہے بینہ کھلے آپ کو ہاتھ میں کپ آ جائے گا دوستو میں جتنے کے لیے محنت کرنی پڑتے ہیں دوستو بس یہیں تک ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں